بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک آج جی ہے صبح صبح کا ٹائم میں نے فجر کی نماز ادا کر کے اور جی یہ تھوڑا سا آپ کو کلپ دکھا رہی ہوں کہ آج صبح صبح دیکھیں بادل کیسے کتے پیارا سا نظارہ ہے اسمان پر ہوتے خوبصورت سے لگ رہے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ کلپ شیئر کروں مجھے بہت ہی خوبصورت سا نظارہ نظار آ رہا تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ سارے یہاں پر جی اسی دعا کے ساتھ اللہ آپ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھیں شروع کرتے ہیں آج کل نیو ولوگ اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ولوگ آپ سب جہاں بھی رہے اپنے گھروں میں خوش رہیں اللہ آپ سب کو خوش رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر میں خوش اور آباد رکھیں چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف یہاں پر جی میں بچوں سے جو سکول گوئنگ کر کے ان سے فری ہو گئی ہوں ابھی میں نے آپ کو صبح در اپنی روڈین جو تھی صبح نماز کے بعد میں انداشتہ وغیرہ بنا کر بچوں کو سکول گوئنگ کر دیا اور اب جی ہاں پر میں بنانے جا رہی ہوں سب سے بہت ہی مزے کے شامی کباب شامی کباب کی رسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں شامی کباب بہت ہی ایزی اور بہت ہی ایزی میٹھٹ کے ساتھ جانے کے تیار ہو رہے ہیں اور یہ میں نے چنوں کی دال جو ہے یہ ہاف کے جی لے لی ہے اسے میں نے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کے اچھے سے روش کر لی ہے اب میں اس کو ڈال رہی ہوں شامی دال کی دال کو اور میں یہ بنا رہی ہوں چکن کے شامی اکثر لوگ گھروں میں بیر کے بھی بناتے ہیں مٹن کے بھی بناتے ہیں لیکن میرے بچے جو ہیں میں زیادہ تر چکن کے پسند کرتے ہیں تو میں چکن کے بنا رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر جی میں نے لیسن اور ادھرک کے میں نے یہ تقریباً دو انچ کا جو پیسے یہ لے لیا ہے اور یہ ایک پورا جو لیسن کا وہ میں نے لے لی ہے لیسن کا اور وہ اس میں شامل کر دوں گی ادھرک بھی میں اس کو کوٹے بغیر ہی ایسے ہی شامل کر رہی ہوں اور تاکہ جو ہے یہ ادھرک جو ہے جب میں اس کے اس کے ساتھ اچھی طرح سے نرد ہو جائے گی جب میں اس کو دم پر رکھوں گی تو میں اس کے ساتھ ہی کوٹ لوں گی ادھرک بھی ساتھ کوٹی جائے گی اور جی اس میں میں نیشنل کا جو ہے شامی کباب کا مثالہ جو ہے وہ ڈال گئی ہے یہاں پر دیکھیں جی میں نے تقریباً آج ہی جو پیکٹ تھا یہ شامی کباب مثالے کا وہ ڈال لیا ہے ایک چمچ میں نے اس میں نمک کر لیا ہے ڈیرھ چمچ میں نے اس میں لال مرچ موٹی والی لی ہے زیرہ پاورڈر ایک چمچ لیا ہے ڈیرھ چمچ میں نے سکر دھنیا پاورڈر لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں ایک چمچہ ہلڈی پاورڈر کر لیا ہے اور یہ سارے مثالے اس میں شامل کر دوں گی اور اس میں چکن جو ہے برگی میں آپ کو دکھاتے میں کتنا شامل کر رہے ہیں یہاں پر جی تقریباً ایک آدھر کلو چنوں کی ڈال ہے اور اس میں میں نے ڈیرھ پاور جتنا چکن لے لیا ہے اور میں میں چکن اس میں اچھے سے واش کر کے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس میں آپ پانی شامل کر دوں گی یہاں پر جی میں تقریباً دو گلاس کے قریب اس میں پانی شامل کر دوں گی یہ آپ کے سامنے ہی میرے دا گئے دو گلاس پانی کے دو گلاس سے تقریباً دھائی گلاس کر دیا اس میں دھائی گلاس پانی کے شامل کر دیا اور اب اس کو جو ہے ایک بیس منڈ کے لیے ڈیکھیں اس رہاں سے اس کا مکسر جو ہے تیار ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو جو ہمیں بیس منٹ کے لیے پریشر پر دم دے دوں گی یہاں پر جی میں نے جو ککر ہے یہ میں نے چولے پر رکھ دیا ہے یہ تقریباً بیس منٹ کے لیے پریشر جیسے اس کا شروع سٹارٹ ہوگا تو اس کے بعد بیس منٹ کے لیے آپ نے اس کو پریشر دینا ہے درمیانی آنچ پر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی کنڈیشن اب بیس منٹ تک آپ نے اس کو ایسا یہاں پر جی میں نے ایک درمیانے سائز کا جو پیاز ہے وہ لے لی ہے اگرانڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سینی یعنی کہ اس کو ایک ہے پیاز تھا اچھی طرح سینی یعنی اس کا جو پانی ہے وہ میں الگ کر کے اس کو ایک بدوری میں رکھ دوں گی اس کا میں ہے جو ہا ہے جی ایک پیالی میں رکھ دوں گی اگلی جو میں اگلا پروسیزر کروں گی وہ میں خورتے ہیں کنگ پر جو ہے میں نے جھ اکیر کر اکیر کر کا دم جو ہے وہ خورت کریں گے تو میں کے ساتھ یہ ویڈیو بھی مشować سنی اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا مسالہ یہ یہاں پہ کتنا حب تک نرم ہو گیا یہاں پر یہ دیکھیں بہت ہی مزی کا جو ہے یہ مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں سارا پانی اور ہر چیز خوش ہو گئی ہے آپ جی اس کو ہم اچھے سے جو ہے کوٹ لیں گے اس کو تھوڑا تھنڈا کرنے کے لئے رکھ چھوڑ دیتے ہیں اس کو سارے کو کوٹ کے پر میں آپ کو اس کی صحیح لکھ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہترین یہ مکس ہو چکا ہے اس ٹائم اب اس کو دو منٹ تک تھنڈا کرنے کے بعد اس کو کوٹنا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے شامیوں کا کا جو میٹریل اس کو کوٹنا سٹارٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سے یہاں کے کوٹے ہیں میں وہ دیکھا رہی ہوں آپ کو اس کے بعد آپ کو پورا میٹریل اس کا میچ کردی ہوں جب اس کے بعد دیکھاتے ہوں اچھا یہاں پر یہ جو پیاز تھے اپنے جس میں ہے یہ سارے پیاز کر گئے یہ سارے کو کوٹ کے جئے اور جو پیاز ہے اس کے پر میں شامل کر دیں گے ایسے ہاتھ کی مدد سے آپ ہم اس کو یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم شامی جو ہے سارے ریڈی کر لیں گے اور خوبصورت سے ٹری میں جو ہے ساتھ رکھتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا آپ ہاتھوں کو پانی بھی لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کے شامی جو ہے وہ خراب نہ ہو یہ دیکھیں جی اس طرح سے سارے شامی کیار کر کے پھر میں آپ کو دیکھاتی ہوں دیکھیں جی جو شامی ہے ان کی دو تیہ لگی ہے میں نے ان کو بنا لیا اور یہاں پہ آئل میرا گرم ہو رہا ہے آئل گرم کھونے کے ساتھ ساتھ میں اس کو فائی کرنے لگی ہوں بہت ہی ایزی اور اس سٹیج پہ آکے جیسے ہی میں نے کیا ان کو شامیوں کو اس سٹیج پہ آکے آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے جی ایک ایک شامی کو ہم فرائی کر لیں گے جسنی ضرورت ہوں اتنے ہی آپ فرائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد باقی شامیوں کو آپ فریز کر کے فریزر میں رکھ سکتے ہیں یہ سٹور کر سکتے ہیں یہ ایک سے قریباً داس سے پنہ دن کے لیے یہ فریزر میں بہت ایزی لی آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی میں نے شامی فرائی کرنے کے لیے رکھ دیں یہاں پہ دیکھیں جی یہ کتنی مزی کے فرائی ہو رہے ہیں شامی ایک سائٹ میں ان کی فرائی کر کے آپ دوسری طرف سے فرائی کر رہی ہوں اور ابھی اس کو سرب کر کے اور آپ کو دکھاتے ہیں گولڈن ہلائٹ گولڈن کلر آنے تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ان کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے یہاں پہ دیکھیں جی میرے جو شامی ہیں وہ بہت ہی مزی کے تیار ہو گئے ہیں اب میں ان کو یہاں پہ جی آپ شامی کیچپ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں آپ رائیتی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں بہت ہی مزی کے یہ تیار ہو گئے ہیں یہاں پہ جی دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا گیسٹ کر کے دکھاتی ہوں شامی کہ کتنے مزی کے کیچپ کے ساتھ میں لگا کے کھا رہی ہوں بہت ہی مزی کے بنے ہیں بہت ہی مزی کے بنے ہیں بہت سے جائکے بادار بنے ہیں انشاءاللہ آپ بھی اپنے ہر میں ضرور ٹرائے دیجئے گا اور میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں مجھے کومنٹ بیکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ سب کو میری رسپی کیسے لگی ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے ولوگ میں تب تک کے لئے آپ سب اپنا بہت کیا رہے ہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ